سبسکرائب کیجئے سٹیچین فیشن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جال ہے آپ سب کا امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو لینگے کی اور چولی کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا طریقہ بتاؤں گی فینسی نیٹ کا ہم نے لینگا بنانا ہے اور جو سادہ کپڑا یعنی کہ کتان سی لکھ ہے اس کا ہم نے لینگے کے نیچے اسطر اور کرتی بنانی ہے لینگے کی نیٹ جو ہے وہ میں نے آٹھ گز لی ہے یعنی کہ چار شیٹے لی ہیں اور یہ بڑے ارز کا کپڑا ہے یہ کتان سی لکھ ہے اس کے میں نے چار سوٹ لیئے ہیں سات کرتی بھی بنانی ہے اور لینگے کے نیچے اسطر بھی لگانا ہے اس طرح میں نے دونوں کنارے آپس میں ملا کے اسے پریس کر لیا ہے یعنی کہ پوری لیندھ جو ہے آٹھ میٹر میں نے کپڑے کو اس طرح پریس کیا ہے اب مجھے لینگے کی جو لیندھ تیار چاہیے وہ فورٹی سیون ہے فورٹی سیون میں سے میں نے تین انچ مائنس کر دینے ہیں اور جو پھر نشان لگائیں گے وہ فورٹی فور پہ لگائیں گے اسی طرح میں نے سارے پیس کر لینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے دو پیس کر لیا ہے اب پھر میں یہی کپڑا اس کے اوپر بچھا کے اسی طرح میں نے سارے کپڑے کے پیس کر لینے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے سارے پیس کر لیا ہے تقریباً میری پانچ لیندھیں آٹھ میٹر میں سے نکلی ہیں یہ دیکھیں اب میں دو کو سیپرٹ کر لوں گی اور جو بند والی سائیڈ ہے وہ اپنی طرف کر کے پھر اس کے اوپر نشان لگاؤں گی ہم نے لینگے کا فلیر زیادہ رکھنا ہے اس وجہ سے جو ہے میں نے کلی یارہ انچ کی رکھی ہے یعنی کہ ساڑھے پانچ انچ پہ میں نے نشان لگایا ہے اور اسی طرح میں نے پانچ انچ نیچے سیدھی لائن لگائی ہے اس طرح اب اوپر سے کلی جو ہوگی وہ میں نے تین انچ کی رکھی ہے یہ بند والی جگہ ہے اس وجہ سے میں نے ڈیر انچ رکھی ہے اور ادھر بھی میں نے پانچ انچ پہ سیدھی لائن لگا لی ہے اب یہ دونوں نشان آپس میں ملا لوں گی یہ جو میں نے دونوں طرف پانچ پانچ انچ کی سیدھی لائن لگائی ہے یہ اس وجہ سے لگائی ہے جب ہم اسے لینگے کو سٹیچ کریں گے تو اوپر بیلٹ لگے گی تو اس کے ساتھ ہماری جو پیٹ کی طرف سے لینگے کی فٹنگ آئے گی وہ بہت ہی اچھی آئے گی یہ دیکھیں اس طرح میں کلی کو کٹنگ کر لوں گی یہ ہماری دو کلیاں نکلیں گی اب ان دونوں میں سے ایک کلی میں لے کے اس کے اوپر بچھا لوں گی یعنی کہ دوسری سائٹ سے اس طرح اس طرف سے ہماری چار کلیاں نکلیں گی ٹوٹل ہمارے اس پیچ سے دس کلیاں نکلیں گی اور اسی طرح میں پھر ایک کلی اوپر بچھا کے یہ ساری کلیوں کی کٹنگ کر لوں گی اس طرح اب میں اسطر کی کٹنگ کروں گی اس طرح میں نے ڈبل تیہ لگائی تھی پھر میں نے ڈبل کپڑا پھر تیہ لگا لیا اس کے اوپر یعنی کہ چار پیس کر لیے ہیں بند والی سائٹ جو ہے اس کے اوپر پھر میں رکھنے لگی ہوں اس طرح تکون بنا لینی ہے آپ نے ہماری جو ویسٹ ہے وہ سولہ انچ ہے سولہ کا ہاف جو ہم کریں گے وہ آٹھ انچ ہوگا اور اس کا پھر ہاف کریں گے وہ چار انچ ہوگا ہم نے چار انچ پر نشان لگانا ہے اس طرح اور دوسری طرف بھی ہم نے رکھ کے چار انچ کا نشان لگا کے پھر اس طرح سیدھی لین لگا لینی ہے یہ خیار رکھے دونوں طرف ایک جیسا یعنی کہ نشان لگے اب میں اس نشان سے لے کے نیچے لیندھ لوں گی اور جیسے ہم امبریلہ فراغ کی کٹنگ کرتے ہیں اوپر سے ہم ادھر ایک ہی ہاتھ رکھیں گے اور نیچے سے پھلا پھلا کے نشان لگا لیں گے اس طرح اس امبریلہ کی کٹنگ جو ہے اس کا فلیر بہت زیادہ بڑھائے گا اب میں سارے نشانوں کو اپس میں ملا لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے کٹنگ کر لی ہے اب یہ جو ہم نے نشان لگایا تھا اس کی بھی میں کٹنگ کر لوں گی اور اسے میں کھول کے ایک مرتبہ دیکھ لوں گی کہ ہماری ویسٹ پوری ہے یہ دیکھیں کلیوں کو میں نے اپس میں جوڑ لیا ہے اسطر کو بھی میں نے ایک طرف سے سلائی لگا لی ہے یہ ہم نے جو نیچے پیچ لگانا ہے اس کی لنگ میں نے تقریباً ساتھ انچ رکھی ہے اور لینگ کے فلیر کے حساب سے میں نے اس کی چڑائی رکھنی ہے اس طرح ہم نے سائٹ پہ چاک رکھنا ہے اس کے اوپر ہم نے بیلٹ اٹیج کرنی ہے یہ پیچ ہے پیچ کو میں نے سارا پریس کر لیا ہے الٹی طرف میں نے اس طرح رکھ کے اس کو سلائی لگا لینا ہے اور پھر اسے سیدھی طرف کر کے اس کے اوپر رکھ کے پھر میں نے سلائی لگا لینا ہے یہ سارے فلیر پہ اس طرح کا پیچ آئے گا اس کے اوپر آپ رکھ کے سلائی بھی لگا سکتے ہیں میرا لینگہ زیادہ فینسی تھا اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر کوئی لیس وغیرہ نہیں لگائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا اس کا فلیر بنا ہے یہ ویسٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس وجہ سے میں کہہ رہی تھی جو ہم نے پانچ پانچ انچ کی سیدھی لائن لگائی تھی ادھر سے ہمارا جو پیٹ والی جگہ ہے وہ بالکل فٹنگ کے ساتھ آئے گی لینگے کی اب میں بیلٹ لے رہی ہوں یہ میں نے چپی بکرم لیا ہے سولہ ویسٹ رکھ کے ڈبل اور چار انچ میں نے اوپر مارجن چھوڑا ہے یہ ہم جیسے ساری کو فول لگاتے ہیں اس حساب سے میں نے یہ چار انچ چھوڑا ہے اب میں یہ کپڑے پہ پیسٹ کر لوں گی اس کو اس طرح میں سلائی لگا لوں گی اور پھر ساڑوں پہ بھی سلائی لگا لوں گی اور اسے سیدھا کر کے اس طرح یہ کپڑے والی سائڈ میں اُلٹی طرف رکھ کے لیں گے کیسے سلائی لگا کے سیدھی طرف میں بیلٹ کو یہ دیکھیں میں پینہ پاپ کو کر کے بتا رہی ہوں اس طرح ہماری بیلٹ آئے گی یہ ہماری کڑتی ہے کڑتی کے گلے پہ میں نے لپس کے ساتھ آگے موٹی لگانے ہیں یہ اس طرح میں نے چپی بکروں کے اوپر بنا لیا ہے یارہ انچ کی لیند ہے کڑتی کے دونوں پیسوں کو میں نے پریس کر لیا ہے اور اس طرح میں پین اپ کر رہی ہوں کڑتی کے لیند ہم نے تقریبا 32 رکھنی ہے اور ایک انچ میں نے ایکسٹرا رکھی ہے کیونکہ آدھا انچ اوپر سے سلائی آئے گی اور آدھا انچ نیچے پائپنگ میں جائے گی اس کا تیرہ پندرہ انچ ہے یعنی کہ ساڑھے ساتھ پہ میں نے نشان لگایا ہے اور اوپر سے میں نے آدھا انچ ترچی لیند لگا لی ہے اب میں کندے کا نشان لگاؤں گی بازو کا کندہ ساڑھے آٹھ ہے اور میں نے ساڑھے ساتھ پہ نشان لگایا ہے چسٹ ہماری بیس ہے میں نے دس پہ نشان لگایا ہے اب چسٹ اور کندے والا نشان آپس میں ملا دوں گی اور اسے گلائی کی شیب دے دوں گی فرنٹ کی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ ہم نے ساتھ انچ پہ نشان لگا کے کٹنگ کا نشان لگانا ہے اب میں نے کمر کا نشان لگانا ہے کمر سولہ ہے اور جو سائٹ کی سلائی آئے گی وہ ساڑھے بارہ پہ نشان لگا رہی ہوں آٹھ انچ پہ میں نے کمر کا نشان لگایا ہے ٹیپ کا نشان میں نے اکیس پہ لگانا ہے اب یہ سارے نشان آپس میں ملا دوں گی اور اس کی کٹنگ کر لوں گی ہم اتنی محنت کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں کئی کئی ویڈیو تو اس طرح ہوتی ہے کہ دو دو دن لگ جاتے ہیں آپ پلیز ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ ورچ کیا کریں اور اپنی فیملی میں اور اپنے فرنڈز میں شیئر بھی کیا کریں اب میں پلیٹ کا نشان لگانے لگی ہوں تیرے سے لے کے میں نے نیچے تک ساڑھے دس انچ پہ نشان لگایا ہے ساتھ انچ کا ہم نے سینٹر میں سے گیپ رکھنا ہے ساتھ کا ہاف کر کے ساڑھے تین پہ میں نے نشان لگایا ہے پلیٹ کی لیندھ جو ہے وہ میں نے نو انچ کی رکھی ہے تین انچ پہ میں نے گلے کی چڑھائی کا نشان لگایا ہے اور لیندھ جو ہے وہ ساڑھے تین انچ پہ میں نے نشان لگایا ہے اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی پہ اس انچ بازو تیار آنے چاہیے اور ایک انچ میں نے مارجن چھوڑا ہے آگے سے جو چڑھائی آئے گی وہ چار انچ ہے کندے کا نشان لگانے لگی ہوں کندے کا نشان میں ساڑھے آٹھے پہ لگاؤں گی اور دھائی انچ میں نے نیچے سے نشان لگایا ہے اس طرح سیدھا اب میں اسے گلائی میں نشان لگا لوں گی اور یہ نشان اور فٹنگ کا نشان آپس میں ملا دوں گی ساڑھے تین انچ میں نے آگے سے چھوڑا ہے یہ فٹنگ والے بازو ہیں آگے میں نے بٹن ٹیک بنانا ہے ساڑھے تین انچ چھوڑ کے پھر میں نے فٹنگ کا نشان لگایا ہے اس طرح جو اب نشان لگاؤں گی یہ کٹنگ کا نشان ہے اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی یہ سینٹر کا نشان ہے چے پی بکرم کو میں نے ڈبل فولڈ کر لیا ہے اور چھے انچ میں نے گلے کی لنڈھ رکھی ہے اور ساڑھے چھے انچ میں نے اوپر سے چڑھائی رکھی ہے یعنی کہ سوا تین انچ میں میں نے نشان لگانا ہے اس طرح میں گول گلے کا نشان لگا لوں گی یارہ انچ کی جو ہم نے لپس کے بنائے تھے اس طرح میں اس کا بھی نشان لگا لوں گی اور تقریباً دو پوائنٹ میں نے آگے سے چھوڑ کے اس طرح یہ بھی نشان لگا لوں گی پونہ انچ پہ میں نے اس طرح رکھ کے نشان لگا لیا ہے اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی گلے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب میں اسے کپڑے پہ پیسٹ کر لوں گی سینٹر کا نشان لگا کے ایکسٹرا کپڑے کی میں نے کٹنگ کر لی ہے اب میں کونوں میں اسے بھی یہ ٹک لگا لوں گی یہ سینٹر کا نشان ہے اس طرح ہم یہ ایکسٹرا کپڑے کو اندر کی طرف ہولڈ کر کے اس کے پر سلائی لگا لیں گے چاروں طرف آئے گی سلائی یہ سینٹر ہے یہ شیٹ کا سینٹر ہے اب میں دونوں سینٹر اپس میں ملا کے اسے کچھی سلائی لگا لوں گی اب میں کٹنگ کے ساتھ ساتھ سلائی لگا لوں گی دھائی انچ کی میں نے پٹی لی ہے اور اسے ڈبل فولڈ کر لیا ہے اب یہ پلیٹ کے جو نشان لگائے تھے دونوں نشان اپس میں پکڑ کے اس طرح اور اس طرح میں پلیٹ ڈال لوں گی عریب والا کپڑا لے کے اس طرح گلے کے سائٹ پر رکھ کے ساتھ ساتھ مغزی لگا لوں گی یہ میں نے سلائی لگا لی ہے اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اب میں سینٹر میں سے بھی کٹنگ کر لوں گی اور نیچے آکے دو ٹک لگا لوں گی اس طرح گلے کے کونے جو ہے وہ سہی طرح باہر نکال لوں گی اس سے آپ مشین کے ساتھ بھی کچھا کر سکتے ہیں لیکن میں نے سوئی کے ساتھ کچھا کیا ہے پٹی کو میں نے نیچے رکھا ہے اور اوپر گلہ رکھ کے کونے پر سلائی لگا لوں گی اب اس طرح میں چوے پی بکرم کو رکھ کے دوسری سائٹ گلے والی اوپر کر کے اس کے ساتھ ساتھ بھی سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں بیک سائٹ پہ میں نے مگزی لگا لی ہے اور پلیٹس بھی ڈال لیے ہیں اسے میں نے پریس بھی کر لیا ہے یہ بازو ہے بازو کے آگے میں نے پائپنگ کرنی ہے اس طرح رکھ کے میں سلائی لگا لوں گی اور اس طرح اندر فولڈ کر کے اسے ترپائی کر لوں گی پائپنگ میں نے کر لی ہے اب میں فٹنگ کی سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں میں نے ترپائی بھی کر لی ہے فٹنگ کی سلائی جو ہوگی ادھر سے ہم نے شروع کرنی ہے یہ دیکھیں گلہ ہمارا تیار ہے اس طرح بہت ہی ایزی بنتا ہے اب میں کندے کی سلائی لگاؤں گی اس طرح دونوں کندوں کی سلائی لگا کے یہ فٹنگ کی سلائی لگا لوں گی آگے سے بازو میں نے چار انچ تیار رکھنے ہیں اس طرح آپ نے شان لگا لیں یا پریس بھی کر سکتے ہیں اس طرح ہم پکڑ کے اسے ترپائی کر لیں گے اور آگے ایک ایک ٹیچ بٹر رکھ کے لگا لوں گی ادھر سے لے کے میں نے نیچے تک پائپنگ کرنی ہے اس طرح میں سلائی لگا کے اسے بھی ترپائی کر لوں گی یہ شیٹ کا تیرہ ہے اور یہ بازو کا سینٹر ہے دونوں اپس میں ملا کے اسے بھی سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کمپلیٹ لوک یہ بازو کی فٹنگ ہے اور یہ دیکھیں یہ گلائی میں گلہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ دامن ہے یہ بیلٹ میں نے لگائی ہے آپ اس کی سائٹ پہ چاک بھی کروا سکتے ہیں اور بٹن بھی لگا سکتے ہیں نئی تو ہک بھی لگا سکتے ہیں اس طرح میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں اسی طرح آپ کے ساتھ نئے سے نئے ڈیزائن شیئر کرتی رہوں گی مجھے کومٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو لینگا اور اس کی چولی کیسی لگی ہے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی